ڈیلو لائن سے باہر کھڑی گاڑیوں کے موقع پر چالان ہوں گے ڈیپٹی کمیشنر آئندہ کے لاحی عمل کے لیے چھے رکنی کمیٹی کائل پیٹرل پمپ مالکان نے ہیلمٹ کے بغیر پیٹرل نہ دینے کے فیصلے کو چیلنج کر دیا پیٹرل پمپ مالک عرفان بشیر عدالتی فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ پہنچ گئے فیصلہ کا لدم قرار دینے کی استعداد ہائی کورٹ کا دورکنی بینچ آئندہ ہفتے سماد کرے گا ملک کوئی چیلنج درپیش نہیں ہمارے اتحاد کو بھی کوئی خطرہ نہیں مسائل حل کر لیں گے ملک میں دو بڑوں کو این نارو نہ دینے کا جھگڑا ہے سیاسی جماعتوں کے بغیر ملک نہیں چل سکتے فواد چہدی کی میڈیا سے گفتگو کہا جمہوریت کا مطلب جرائم پر پردہ ڈالنا نہیں یہ دعاوں کا سال ہے بد دعاوں کا نہیں شہباز شریف کو این نارو مانگتے دیکھا اور سنا شیخ رشید کا بڑا دعواب بولے جو مرضی کر لیں این نارو نہیں ملے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آ رہا ہوں روک سکو تو روک لو دانت میں درد اور مہرے ہل جائیں تو سمجھ لو دال میں کچھ کالا ہے وزیر ریلویش شیخ رشید کی اہم پریس کانفرنس پیپلز پارٹی پر بھی لفظی ٹرین چلا دی کہا بلاول بھٹو کو مشورہ دیا بھٹو بن زرداری نہ بن منی وجہ سے مہنگائی کا طوفان نہیں آئے گا ڈانلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان کی بھی پیش گوئی کر دی پیراغون آسنگ سکینڈل کیس خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کے جسمانی ریمانڈ میں سات روز کی توسیر اعتصاب عدالت کا 26 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم کوئی خفیہ لیندے نہیں ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں خاجہ برادران کے وکیل امجد پرویس کے دلائل پیشی کے بعد نیب ٹیم نے خاجہ برادران کو نیب آفیس منتقل کر دیا عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کی خاجہ برادران کے حق میں نارے بازی حکومت بے ساکھیوں پر کھڑی ہے بے ساکھیاں نکل گئیں تو حکومت دھڑام سے نیچے آگے رہ گی خاجہ سلمان رفیق کے حکومت پروار بے ساکھیاں کون نکالے گا صاحبی کا سوال بے ساکھیاں نکالنے کے لیے ہم جیل میں ہیں سلمان رفیق کا جواب آپوزیشن کے اتحاد کو بھی خوش آئند قرار دے دیا خاجہ سلمان رفیق کا سات روزہ رہداری ریمان منظور احتساب عدالت نے بیس سے چھپیس جنوری تک رہداری ریمان منظور کر لیا خاجہ سلمان رفیق قوم اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے جو منو بھائی کو نہیں جانتا وہ پاکستان کو نہیں جانتا منو بھائی نے لٹیروں کی بات کی لٹیروں نے چار بار پارلیمنٹ کو لوٹا رہنما نون لیگ پرویز رشید کا فلیٹیز ہوتیل میں منو بھائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب سے خطاب گورنر پنجاب چوہدری سرور بولے پارلیمنٹ نے توقعات کے مطابق کارکردگی نہیں دکھائی اداروں کی عزت عمارتوں سے نہیں اس میں رہنے والے لوگوں سے ہوتی ہے ملک ترقی کرے گا اور قوم خوشحال ہو کی پنجاب حکومت اور قافلی کے درمیان معاملات سلج نہ سکے وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کے بعد قافلی کا پارٹی چلاس عمار یاسر کے استیفے اور دیگر معاملات پر سخت موقف اپنانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کا قافلی کا معاملہ وزیراعظم عمران خان کے سامنے رکھنے کا فیصلہ پرویز الہی سے بات ہو گئی عمار یاسر کو منا لیں گے حکومت مدد پوری کرے گی وفاقی وزیراعلا فواد چہدری بیمار پڑ گئے فواد چہدری کی میدے میں تکلیف کے معنی کے لیے جنا ہسپٹل آمد میڈیکل یونٹ ٹو میں پروفیسر آفتاب محسن سے چیک اپ کروایا عدویات لینے کے بعد ہسپٹل سے واپس تبانا ہیکرز کے وار ترجمان پنجاب حکومت کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا اکاؤنٹ ہیک ہونے پر ڈاکٹر شہباز گل کا سائبر کرائم سے رابطہ کا فیصلہ خدا کا خوف نہ قانون کا ڈر درندگی کی انتہا ہو گئی مامو ہی بھانجی کا قاتل نکلا نوہاری گیٹ میں نو سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کیس کا معمہ حل ہو گیا بچی کا مامو تیمور پولیس تفتیش میں مجرم قرار پولیس نے زیر حراست ملزم کی گرفتاری ڈال دی ڈی آئی جنویسٹیگیشن ڈاکٹر انام وحید کی تصدیق آشا کے پانچ سالہ بھائی عبداللہ نے بھی مامو کو قاتل قرار دے گیا سٹریٹ لائٹس اور ترقیاتی منصوبے مکمل نہ ہونے کا معاملہ میٹروپلٹن کارپوریشن اور زل انتظامیہ آمنے سامنے لارڈ میر ہنگامی اجلاس میں زل انتظامیہ پر برس پڑے میٹروپلٹن کارپوریشن کو چلنے نہیں دیا جا رہا ڈیپٹی کمیشنر سٹریٹ لائٹس سے متعلق افسران کو ہدایات دینے کی پابند نہیں پنجاب حکومت مفاد عامہ کے کاموں میں مداخلت کر رہی ہے لارڈ میر برہم اجلاس میں ڈیپٹی میرز کا سٹریٹ لائٹس کی ادم فرہمی پر تشویش کا اظہار پنجاب حکومت نے میٹروپلٹن کارپوریشن کے پیسے دبا لیے صبحی مالیاتی وارڈ کی مد میں 68 کروڑ 80 لاکھ نہیں ملے صبحی حکومت مہانہ 4 کروڑ 30 لاکھ دینے کی پابند ہے حدود کا تنازہ لڈی اے اور میٹروپلٹن کارپوریشن میں تھنگ گئی لڈی اے ایونیو ون میں گیارہ پلوٹس پر مبینہ قبضے کا انکشاف لڈی اے کی حدود میں بلدیہ عظمہ نے نقشے پاس کر دیئے لڈی اے کا نقشے منسوخ کرنے کے لیے مراصلہ بلدیہ عظمہ کا پاس چدہ نقشوں کی منسوخی سے انکار جوابی مراصلہ لڈی اے کو ارسال ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں مبینہ کرپچن ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر اینٹی کرپچن میں پیش محکمہ اینٹی کرپچن نے رزوان نصیر کو مبینہ کرپچن کے الزامات پر طلب کیا تھا باغوانپورا میں گھر میں بارودی مواد کا دھماکہ خاتون زخمی علاقہ میں خوف و حراس پولیس ٹیم نے جائے وقوعہ سے شواہد اکتھے کر لیے ایک ملزم زیر حراست گھر میں آتش بازی کا ساوان تیار کیا جاتا تھا شہر میں چھوٹو گینگ کی انٹری گلچن ایراوی میں چھوٹو گینگ کی اوورسیز شہری ایوب کے گھر پر فائرنگ چند روز قبل ملزمان کا شہری سے جھگڑا ہوا صلاح ہونے کے بعد وجود گھر پر گولیاں چلا بھی فائرنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول فوٹیج میں دو موٹر سائیکلز پر سوار پانچ ملزموں کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے ملزم ہنزلہ اور روحان کے خلاف مقدمہ درج فائرنگ کا واقعہ دوسری بار پیش آیا متاثرہ شہری ایف بی آر کی تابر توڑ کار روائیاں جاری الفتح سٹور کی بارہ برانچز کی مانیٹرنگ کا دوسرا روز حسین چاک برانچ میں جمعہ کو ستر لاکھ علامہ اقبال برانچ میں پینتیس لاکھ روپے کی سیل ہوئی سٹور انتظامیہ نے تمام برانچز کی مہانہ سیل پچھتر کروڑ روپے ظاہر کی سرائے شما روڈ سیول پارک نیو موزنڈ میں سڑک کی تعمیر کا افتتا سبائی وزیر سنت و تجارت میاں سلم اقبال نے فیتہ کاتا سات سو فیک طویل سڑک چار روز میں تعمیر کی جائے گی افتتاہی تقریب میں اہل علاقہ کی شرکت میاں سلم اقبال کا کہنا ہے کہ شما روڈ رسول پارک کو تعمیر کیا جائے گا اربنسپورا کنال روڈ پر تجاوزات کے خلاف اپریشن ایک ارب روپے کی سرکاری رازی وارگوزار بیس کنال کی سرکاری جگہ سے قبضہ ختم غیر قانونی طور پر قائم تین منزلہ فیکٹری بھی مسمار جنہ مارکٹ گلشن راوی میں تجاوزات کے خلاف اپریشن کے دوران مداخلت کرنے پر دو فراد کرفتار مقدمہ درج ٹرافک وارڈنز کے لیے خوش خبری ٹرافک وارڈنز کا ڈیلی الاؤنس پچیس فیصد راشن الاؤنس دو سو فیصد بڑھانے کی تجویز ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ فضیل اصغر نے سمری وزیراعلا کو بچوا دی اور سیشن عدالت میں دو بچوں کی حوالگی کیس ڈرامائی شکل اختیار کر گیا عدالت نے بچے ماں کے حوالے کیے دادی اور ففی کی بچے چھیننے کی کوشش بچے بھی دادی کے ساتھ جانے کے لیے روتے رہے روکنے پر دادی نے پولیس اہلکاروں کو تھپڑ مار دیئے موسیقی